افغانستان میں بھائیانک بارڈ میں اسی لوگوں کی موت ہو گئی ہے تالیبانی پرباؤ والی علاقوں میں بارڈ سے سب سے زیادہ بربادی ہوئی ہے افغانستان کے مردش میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے درجنوں لاپتہ ہیں ایک طرف وار کی وجہ سے یہ جو وار چل رہی ہے تالیبان اور افغانستان فورسز کے بیچ میں آپ جانتے ہیں وہاں پر کیا حالات ہیں اور اس پر یہ اور بڑا کہر اور کل ملا کر حالات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اور زیادہ پریشانیوں کے لیے دنیا تیار نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پر یہ پریشانیاں انیویٹیبل لگ رہی ہیں لیکن یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ انیویٹیبل تھا اور کیا اگر یہ انیویٹیبل تھا تو یہ بہت پہلے سے سمجھ میں آنے لگا تھا کیا ذرا اس کی روشنی میں دیکھئے جہاں تالیبان وہاں بہت زیادہ نقصان افغانستان میں بھاری بارش کے بعد آئی بارڈ کے بعد جو تباہی ہوئی ہے اس میں اسی کی موت ہوئی ہے مردش میں بھائیانک بارڈ کے بعد درجنوں لاپتہ ہیں سیکڑوں گھر بہ گئے ہیں بارڈ سے ان علاقوں میں زیادہ نقصان ہوا ہے جہاں تالیبان کا قبضہ ہے کیا اس کا پرہاو پڑے گا نورستان پران کے کامادیش جلے میں اسی سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں ڈیڑھ سو لوگ لاپتہ ہیں بھائیانک بارڈ سے چھتیس سو سے زیادہ جانوروں کی موت ہو گئی ہے پانچ ہزار ایکڑ کرشی بھوم ہی نشت ہوئی ہے افغانستان پرشاسن نے کہا ہے کہ تالیبان کے پرہاو والے علاقوں میں مدد نہیں بھیجی جا سکتی پچھلے ایک ہفتے سے جاری بارش میں افغانستان کے سترہ راجی بری طرح پرہاویت ہوئے ہیں بارش نے اور ہلاکان کر دیا لیکن ایک دوسری جو دوسرا اس کو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ علاقے وہ ہے جہاں تالیبانی پرہاو ہے